مجھے ساتھیوں سواگت ہے آپ کے اپنے چینل یہ ہے جہاں میں ایمپی پلس کا انیلیس سے لے کے آ چکا ہوں ٹھیک ہے آج کی جو سیکنڈ سپنیم سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کوئشن پہنچے گئے تھے وہ جس ٹاپک سے کوئشن پہنچے گئے تھے وہ ٹاپک کا آپ کے سامنے لے کے آ چکا ہوں بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ مہالی جی بیس پلس نام بیس پلس نمبر آپ کے اینے ٹاپک سے آنے والا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کا انٹر ضرور دیں تب ہی آپ کے لئے ہلپ رہنے والا ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے چلے پہلے کوشن سکرین پر ہے اس سے پہلے رکھو بیشت ہے چینل پر پہلی بار چینل سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کریں جلدی سے اس کوشن کانس سے بتائی سیریج بالا کوشن ہے سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے سیریج کو لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کام تو کیا رہت ہے جب بھی ہو اس پر کاری سیریج آ جائے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہم کوئی نوٹ کرنا پڑتی ٹھیک ہے چلیئے اس کے بعد آپ کو دوسرا کام کیا رہتا ہے سیریج کو انگ گنا تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ہیں تیرہ ہو رہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے دس گیارہ بارہ مار آنکھ ہیں تو اب دیکھ لیجی کہ یہاں پر ان دکھ رہا ہے اور یہاں پر ان دکھ رہا ہے ٹھیک تو یہاں پر اے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا کیونکہ بار آنکھ ہیں تو یہاں تو چار کی پیر بنیں گے یا تین کی پیر بنیں گے تو یہاں پر تین تین کی پیر آپ کو نجر آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اب دیکھ لیجی کہ یہاں پر آپ کو اے ان مل گا یہاں پر اے ان تو یہاں پر بھی ہوگا یہاں پر بھی ہوگا کیوں بھی ہو کیونکہ یہاں پر بھی ہے تو یہاں پر کیا جائے گا یہاں پر کیا جائے گا بی مطلب ای بی این ای بی آپ куда آنسر ہے جو کون سا ہے اے بی این اے بی بلکل رائٹ تو یہ تینوں کیا ہو جائیں گے آپ کی رونگ آنسر ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپسن نمبر یہ آپ کا بلکل رائٹ آنسر بن جائے گا ٹھیک چلی بڑھتے ہیں انگلہ کوشن سکرین پر جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائی گا ٹھیک ہے سی ای کو ست لکھا جا رہا ہے تو ڈی ای کو کیا لکھا جائے گا تین نمبر پر ٹھیک ہے تو اپنے کا گناہ کرتے ہیں تو کتنا آ رہا تھا یہ پندرہ آ رہا ہے پندرہ کو کتنا بنا جائے رہا ہے ستر یہ دی ایسا کر دیں کہ اس کا برگ کر دیں اور اس کا گناہ کر دیں ٹھیک ہے تو پچیس یہ کتنا ہوگتا ہے پچچتر اور پانچ یہ دی مائنس کر دیں تو کتنا آ جائے گا سیونٹین آ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ کے بعد کو پیچھے والی سنگیہ کا برگ اور گناہ کیا اور پیچھے والی سنگیہ کیا کر دیں اپنے نے مائنس کر دی تو اب ڈی ای ڈی آپ کو رہتا ہے چار پر یہ رہتا ہے پانچ پر اس کا یہ برگ کرتے ہیں تو اگر پچیس انٹو چار یعنی کتنا آ جائے گا سو اور یدی مائنس پانچ کرتے ہیں تو نائنٹی فائی باننا چاہیے تو اپسن میں نائنٹی فائی اگر کسی بھی اپسن میں نہیں ہے تو یہ لوجکی ایسوں کے پھیل تو آپ دیکھیں سی ای سی آپ کا تین نمبر پر اور یہ آپ کا پانچ نمبر کتنا آ رہا تھا گناہ کرنے سے ساٹھ یہ اپنے اس میں چار کا گناہ کرتے ہیں تو ساٹھ اور دس سے دی اٹھ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا آ جائے گا بتا ہے یہ ستر آ جائے گا چلیسی پرکار سے دی کی بات کرنے دی چار نمبر پر یہ پانچ نمبر پر گناہ کرتے ہیں تو کتنا آ رہا ہے بیس اور بیس چوکہ کتنا ہوتا ہے اسی اور پلس آپ سے نمبر کیں ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں تو انگلہ کوشن ایرہ جلدی سے سوال کریے گا دیکھتے ہیں اس کوشن کو کھون کر پاتے ہیں ویڈیو کریں کو سوال کرنا ہے ٹھیک ہے اب پانچ کو جو بولا جا رہا ہے کہ چوہویس اکتیس تو آٹھ کا کیا بنے گا اب دیکھیں چوہویس اکتیس تو چوہویس اور پلس 31 کو کیا بنا جائے رہا ہے 5 یہاں پر 8 کو کیا بنا جائے گا ٹھیک ہے تو ہو کیا سکتا ہے بتائیے اب دیکھیں 5 کا یہ دیکھ 5 ٹائم کریں تو دیکھیں 5 برگ 25 کیوب 125 ٹھیک ہے 5 کی پاورا 4 625 اور 31 25 ہوتا ہے 5 کی پاورا لیکن پھر بھی سیریج نہیں پڑتا ہے تو کیا انصار ہوگا ٹھیک ہے کیوب تکی نہیں گئے ہیں تو چلیے 5 کو آپ سے بتائیے کتنا 2 پلس 4 پلس 3 پلس 1 یہ دن کو ایٹ کرتے ہیں تو 4 4 8 اور 2 10 دوس میں 2 کا بھاگ دیتے ہیں تو 5 آ رہا ہے آرہا تو چلیے اپن اب آپسن چیک کرنا پڑے گا 4 پلس 2 پلس 8 پلس کتنا 7 انسا آپ کو ایٹ کریں یہ 15 اور 6 کتنا ہو رہا ہے اکیس اکیس میں 2 کا بھاگ نہیں جائے گا ختم کھیل دوسرے دیو اپسن چیک کرتے ہیں تو 5 پلس 4 پلس 6 پلس 1 تو 9 پندرہ 16 16 میں دی اپن 2 کا بھاگ دیتے ہیں تو 8 آ رہا یعنی اپسن نمبر بھی کیا ہو جائے گا آپ کو بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے کر سکتے تھے کوئی دقت نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں انگلہ کوئیشن سکرین پر جلدی سے اس کوئیشن کانسر بتائی گا کیا بولا جا رہا ہے کسی کوٹ بان سامنے ٹھیک ہے دی انڈیا کو 95 491 لکھا جا رہا ہے تو اسی پرکار دلی کو کیا لکھا جائے گا اب دیکھیں جیے دلی کو لکھا جا رہا ہے دلی دلی نے انڈیا آئی این ڈی آئی اے تو آئی کو نو بنا جا رہا ہے نو نمبر پر اب این رہتا ہے چود نمبر لیکن اس کو پانچ بنا جائے تو چار پلاسی کتنا ہو جائے گا پانچ بن جائے گا ڈی کو چار بلکل صحیح ہے آئی کو نو بلکل صحیح ہے اور اے کو لینے بن تو سیج آپ پر بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اپنے سے کیا بتا جائے دلی کا بتانا ڈی ای ای ایل ایچ آئی تو اب دیکھیں یہ آپ کا کتنے پر رہتا ہے چار نمبر کا تو سب ہی اپسن میں چار ہیں اور یہ کتنے پر رہتا ہے نو نمبر تو پیچھ اپن نو دیکھ لیں گے تو ای آپ کا غلط آنسر ہو جائے گا ای آپ کا اپسن غلط ہو جائے گا اب آپ کے پاس دو اپسن بچیں ان دونوں میں سے ایک رائٹ آنسر ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھ لیجی یہاں پر ای کتنے پر رہتا بتا یہ پانچ نمبر پر ایل بارہ پر رہتا ہے ایک پلس دو کتنا ہو جائے گا بلکور رائٹ آنسر بن جائے گا اس پرکار سے کوئشن کو سولو کنا ہے ٹھیک ہے آرام سے سولو کر لیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے انگلہ کوئشن ہے جلدی سے اس کوئشن کا آنسر دیجئے گا ٹھیک ہے آپ کو کیا بتانا ہے یہ دیکھ لیت درپن پرتیبے میں بنانا ہے ٹھیک ہے درپن پرتیبے میں بنانا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ درپن پرتیبے میں ایسا کچھ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا جب اس کا درپن بنائیں گے تو یہ دور باری چیزیں دور چلی جائے گی اور پاس والی چیز کیا سے رہتی ہے پاس رہتی تو کچھ اس پرکار سے بنیں گا تو یہ غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط ہو جائے وابس نمبر بی آپ کا رائٹ بی این وابس نمبر سی کیا ہو جائے گا آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے ایسا کوئشن کو سولو کرنا ہے کوئی دکت نہیں ہوگی بڑھتے ہیں انگلہ کوئشن کی اور انگلہ کوئشن سکرین پر جلدی سے اس کوئشن کانسر بتائی گا ٹھیک ہے کیا آپ بول رجائے بیس ہری گیندیں ہیں اور پندرہ لال گیندیں ہیں ایک برطن میں ڈال دیں جاتی ہیں ایک ہری گیند کو چننے کی سمباؤں نہ کتنی ہو سکتی ہیں ٹھیک آپ دیکھئے ہری گیندیں جو ہیں وہ کتنی بتائیے بیس ہیں اور لال گیندیں ہیں بتائیے پندرہ ہیں اگر دونوں کو ملا جاتا ہے تو کتنا اور بتائیے 35 ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور کتنی گیندیں نکالی جا رہی ہیں ایک نکلے مطلب 35 گیندوں میں سے ایک گیند چننا ہے اور کون سے چننا ہے ہری گیند تو ہری ہیں کتنی بیس مطلب بیس میں سے ایک چننا ہے یعنی یہ تو دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا یہ سیام میں تو کٹ جائے گا مطلب بیس اور یہ آپ کا ہو جائے گا 35 اب اس کو اپن کیا کر سکتے ہیں کٹا پیٹی کر سکتے ہیں اور آنسر دے سکتے ہیں تو ہاپن چار سے کار دیجئے چار سے نہیں پانچ سے کار ٹھیک ہے پچوں کی کتنا ہو جائے گا بیس اور پانچ ساتھ کتنا ہو جائے گا 35 یعنی آپسن نمبر چار بٹا ساتھ ہیں انہیں آپسن نمبر سی کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہلے کوشن کی اور بلٹریلیسن کو کوشن ہے ٹھیک ہے بہت ایمپوٹنٹ ٹوپک ہے جلدی سے اس کوشن کا انسر بتائی گا دیکھتے ہیں اس کوشن کا رائٹ ہے سب سے پہلے کون کمنٹ کر کے بتا پاتا ہے بولا جا رہا ہے کہ دی کا بھائی اے ہے اور سریمتی سی کا بیٹا ڈ ہے اور سریمتی سی کے پتہ بی ہیں تو اے کا بی سے کیا جستہ ہے جلدی اس کوشن کا انسر بتائی گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر بولا ہے دی کا بھائی اے ہے کس کا بھائی ہے دی کا بھائی اے بھائی ہے ٹھیک ہے چلی اپنا بنا دیا اور سی کا بیٹا ڈ ہے تو سی کا بیٹا کوشنی مسیمتی بولا تو اے کون ہوگی بتائیے ماضی ہوں گے اس کی ماں ہوں گی کون ہوگی ماں ہوگی ٹھیک ہے تو سی کے پتہ بھی ہیں اب سی کے بھی ایک پتہ کون بتائیے ان کا نام بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پہنچائے کہ اے کا بیس سے کس سے بیس سے ریلیشن پہنچائے ٹھیک ہے تو اے سے کیا ہو جائے گا پوتا یعنی اپسن ہماری کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے آرام سے کر سکتے تھے بڑھتے ہیں ہلے کوئشن کیوں رنگلہ کوئشن ایرہ جلدی سے اس کوئشن کا انصر بتائی گا کیا بولا جائے چار پچیس اکیاسی ٹھیک ہے ان کا جو ریلیشن ہے وہ ان چار اپسن میں سے کس کے ساتھ ہوگا جلدی سے بتائی گا پھٹا پھٹا اس کوئشن کا انصر بتائیے تو دیکھئے دی آپ آرام سے کر پائیں گے تو چار پچیس اکیاس ان میں دی آپ کو کچھ کومن دیکھ رہا ہوگا تو اے ہوتا ہے دو کا برگ ٹھیک ہے اور اے ہوتا ہے آپ کا پانچ کا برگ اے ہوتا ہے کس کا برگ نو کا برگ تب یہاں پر اے دی آپ پہلا اپسن دیکھ لیتے سب سے پہلا اپسن ٹھیک ہے ہوتا ہے اپسن کتنے کا دو کا برگ ہوتا ہے چھے کاyear bitcoin exchanges اور ک Oleiko II کبار کہلنے کی تین کا برو گو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور itude 48 برگ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک کے سی اپنے کی خاصی نہیں کا برگ ہوتا ہے تو اے بھی کیا ہے کہ cancel ہو جائے گا باپسن کیا جائے گا آرام صاف شرہ تو سی ہوتا ہے چار کبار گو چونسٹھ ہوتا ہےросوہ میںziehم اگر آخر دس کا ایک کرس لائے بچانے میں بلکل کریکٹ آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو برگی آتے ہیں تو بلکل آرام سے اس لوجک لگا سکتی ہیں برگی آتا نہیں رہتی تو چھوٹی سانکہ ہے ٹھیک ہے تھوڑی بڑی سانکہ بھی آ سکتی ہے اگزام میں تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائیں دیکھتے اس کوشن کا آئیٹ آنسر سب سے پہلے کون کمنٹ کر کے بتا پاتا ہے بہت اچھا کوششن ہے ٹھیک ہے بھی ایپ کوششن ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے کیا بولا جا رہا ہے جے اے کی اب جے آپ رہتا ہے دس نمبر پر ای رہتا ہے ایک نمبر پر رکی رہتا ہے گیار نمبر پر ٹھیک ہے اب کے بھی ایل کی آپ گیار نمبر پر بی آپ کا دو نمبر پر اور ایل آپ کا کتنے بارہ نمبر پر ایل سی ایم ایل آپ کا بارہ نمبر پر سی آپ کا تین نمبر پر اور ایم آپ کا کتنے پر تیرہ پر اسی پرکار سے ایم ڈی این ایم تیرہ پر ڈی چار پر اور این چودے نمبر پر تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ پلس بن کیا پلس بن کیا پلس بن کیا کیا اسی پرکار سے یہاں پر بھی پلس بن پلس بن اس پر بھی پلس بن پلس بن تو اس میں بھی جب آپ پلس بن کریں گے تو چودہ چودہ پر آتا این تو این کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آنگے بالکل بھی چیک نہیں کرنا اپنے وہ ٹائم بے کا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ٹائم بالکل بیشت نہیں کرنا ہے یہ ایک جام پل بکلپ اسی لئے دی رہا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کیسے پرکار سے منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ آنگے کنگ دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں بیچی کنگ دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اوپر نرب کرتے ہیں کہ آپ کی پریکٹس کس طرح سے کی گئی ہے ٹھیک ہے آرام سے آنسر آ جائے گا چلیے بڑھتے ہیں انگلی کوشن کی اور انگلہ کوشن اے رہا تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائیے گا دیکھتے ہیں اس کوشن کا رائٹ آنسر کون کمنٹ کر کے بتا پاتا ٹھیک ہے اور ویڈیو گوینڈ میں کمنٹ آپ کو ضرور کرنا ہے کتنے رائٹ ہو کتنے جو ہوں گے اب اے اے آپ کا ایک نمبر پر اے آپ کا بارے نمبر اے آپ کتنے نمبر پر چودہ پر ہیں اور کتنے نمبر پر ہے آپنگلیس جیarlaییی آپ کتنے نمبر پر ہے لگت آپ کہ آنگلیس جی آپ کا 7 نمبر پر پی سولے نمبر پر 일اپ 8 نمبر نامر پر یہاں گورر کر پا رہو ہوں جителей ہے ٹین یہاں کتنا کی ہے تو یہاں کتنا کیا تو یہاں کا ہوتا ہے یہ دو تو یہاں پر کتنا ایڈ کر رہے گا تین یہاں مبر کیamat pergi لہا تو مبرکتنا اپنی تین ایٹ کریں گے دس دس پہ آپ کا جائے گا جے جے کیے والا پھر بھی آپ کو آپ سنے کی میں دیکھ رہا تو وہ ہی آپ کا کیا رہے گا رائٹ آنسر آئے گا انگر چیک کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں پیچھے کب انگر چیک کر سکتے تھے پیچھے کتنے ایٹ کرنے دو دو یعنی ٹی ٹھیک ہے ابھی ان سے بھی آپ کو رائٹ آنسر آ جاتا بڑھتے ہیں انگلے کوشن کی انگلہ کوشن سکرین پر جلدی سے اس کوشن لائے پھر بڑھتے ہیں کیا بولا جارہا کہ کتن میں سبھی پتھر ہی رہے ہیں اور کچھ ہی رہے موٹی ہیں چلی پہلے ہوں ڈائیگرام بنا لیتے ہیں سبھی پتھر ہیں جتنے کی جتنے پتھر وہ کیسے ہیں باتا ہی ہی رہے ہیں اور کچھ سیڑی کیسے ہیں بتائی موٹی ہیں چلی کچھ موٹی پتھر ہے موٹی رہے پتھر ہے کوئی ریلیسن ہے نہیں ہے تو غلط آنسر ہو جائے گا کچھ موتی ہیں کچھ ہیرے موتی تو یہ بالا بھگ دیکھیں یہاں تو یعنی اپس نمبر اپسن کے والدو سائیے دو یعنی اپسن نمبر سی کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑھتے ہیں انگلی کوشن سکرین پر جلدی سے اس کوشن کانسر بتائیے گا ٹھیک ہے آپ کو بتانا ہے تربوجوں کی سن کیا کتنے تربوج ہیں جلدی سے اس کوشن کانسر دیجئے گا جدی آپ دیکھ پائیں گے تو اس میں میں کتنے ہوں گیں 3 اس میں میں کتنے ہوں گے 3 اس میں میں کتنے ہوں گے 3 اس میرے میں کتنے ہوں گے تین تو 3 3 کتنے ہوں گے چار یعنی با رہ تو تو روز بنا گئے لیکن یہ دیا اس کو دیکھتے اس میں بھی تین اس کو دیکھتے اس میں بھی تین مطلب 3 اور 2 کتنے ہو جائیں گے تین دونین چھ عائیں گے کوئی تربوج نہیں بن extrائی بننے گا تو آپ کا جائیا پوت Bog situationsrégrowth بانے کے ہوقت انسر ہو جائے گا کوئی دیکھات والی بات نہیں بلکل آرام سے سے خسوم سوال ہوں گے ٹھیک ہے انگلہ کوشن ہے اس میں کیا بتانا ہے جل پرتبے میں بنانا ہے کیا بنانا ہے جل پرتبے میں بنانا ہے بلکل ایجی کوشن ہے ٹھیک آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھ لیجی جل پرتبے جب بھی آپ کو بنانا تو یہ بالا چن ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جل پرتبے میں بنانا ہے تو کچھ جل ایسا بند ہے مطلب یہ مالی جی کہ یہاں پر ایمن درپن رکھا ہوا ہے تو اب یہ بالا چن ہے یہ اپن یہاں پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو دور کی چیز ہے تو یہ دور آنے چاہیے یہاں پر آنے چاہیے تو یہ غلط آنسر ہو جائے گا یہ بھی غلط ہو جائے گا یہ بھی غلط ہو جائے گا کیول option number c آپ پر آئیٹ آنسر ہو جائے گا کیول اتنے سے آپ آنسر دے سکتے ہیں کیونکہ پاس کچھ پاس رہے تھے کچھ بھی نہیں کہنا جل پرتبین سے آپ کو گھبران نہیں یہ آپ پر در پر بن جاتا ہے تو یہ مالی یہاں پر در پر رکھا ہوا اور اس کو پلٹ دیجئے گا ٹھیک ہے سمپل طریقہ ہے چلیے بڑھتے ہیں انگلہ کوئیشن کو اور انگلہ کوئیشن سکریم پر جلدی سے اس کوئیشن کانسر بتائیے کیا اس کا بھی کیا بنانا آپ کو جل پرتبین بھی بنانا ہے ٹھیک میں نے آپ کو بتا دیدیا آپ جل پرتبین بات ہے در پر بن جاتا ہے تو یہ کوئیشن بھی بہت آسانی سے کیا کر سکتے آپ سولف کر سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے جلدی سے اس کوئیشن کانسر بتائیے دیکھتے اس کوئیشن کانسر کون کمنٹ کر کے بتا پاتے ہیں یہاں پر یہ مالی جی یہاں پر کیا رکھا ہوا بتائیے درپن رکھا ہوا ہے سمپل طریقہ معنی کا پر سکتے ہیں اب این بنانے بیٹھتے ہیں تو یہ ایسا بنیں گا ٹھیک ہے تو آپسن یہ آپ کا مطلب سی کیا ہو جائے گا رون آنسر ہو جائے گا اب دیکھیں ایچ ایچ آپ کو کچھ پلٹیں گے تو کچھ اس پرکار سے ایچ بنے گا ٹھیک ہے ایچ 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 چلی سب میں صحیح ایچ پھر آر کے دی پلٹنے بیٹھتے ہیں تو آر کچھ اس پرکار سے بنے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا رون آنسر ہو جائے گا آر اس میں مکلا تھا ڈی میں تو آپ کے پاس دو اپسن بچے دی سپیٹ میں بھی لگانا تو دو میں سے کوئی سی ایک کو ٹک کر سکتے ہیں یہاں آپ گوڑ سے دیکھیں تو دونوں آنسر لگ بک سیم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ پلٹتے ہیں تو یہ کچھ اس پرکار سے بن جائے گا اور اس آپ کو کچھ اس پرکار سے بنے گا اور بائی بھی آپ کا لگ بک یہ سی بننے والا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی غلط ہو جائے گا اپسن نمبر اے ہی آپ کا کہہ رہے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں کے لئے کوشن کے اور انگلہ کوشن اے رہا جلدی سے اس کوشن کا آنسر دیجی گا ٹھیک ہے کیا بولا جا رہا ہے جس اس پرکار آگ کا سمدھ راک سے تو اسی پرکار سپورٹک کا سمدھ سے ہوگا دیکھیں جب آگ ہوتی جب اس کو کیا ہوتا ہے جب وہ پوری ہو جاتی تو اس کے بعد کیا راک بچتے جب اس پورٹک پورا ہوگا تو کیا بچے گا کچڑا بچے کچڑا یعنی اپسن نمبر کیا ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے جہند ملتے ہیں